موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے ناظر محترم سب سے پہلے ان آیات کی تفسیر اور تشریح کے لیے ہم حضرت کی خدمت میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو صلح صفائی کی جو بات ہے اور آج کے دور میں جبکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کے طور پر تصور اس کو کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ حقیقت بھی ہے تو اس دور میں صرف امت مسلمہ کے آپس میں ایک رشتہ اخوت ہے کہ اقوام عالم جتنی بھی اقوام اس دنیا میں موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کوئی رشتہ استوار کر کے ایزے سوسائٹی اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور شریعت اس کی بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے تو بہت سارے سوالات بھی ہیں انشاءاللہ جو شامل کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر لیکن سب سے پہلے حضرت کی خدمت میں جائیں گے ان آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے تفسیر اور تشریح کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ مزد ترجمہ کے جسارت میں نے کی تلاوت ہو چکی ہے اب ان آیات کے مختصر تفسیر اور تشریح اور پھر ہم سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے اپنے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین اکرام جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ افواہوں کے اوپر اور غیر مصدقہ خبروں کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی رد عمل نہ دیا کرو اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک مسلم معاشرے میں کسی بھی قسم کے انتشار اور شورش کی پیشبندی کی کوشش کی گئی ہے کہ بہت سی لڑائیاں بہت سے جھگڑے بہت سے فساد فسادات جو ہیں ان کی بنیاد افواہیں ہوتی ہیں اور غلط خبریں ہوتی ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور افواہوں کے اوپر جو ہے وہ ہم بھروسہ نہ کریں بھروسہ نہ کریں لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی غلط فہمی کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے مسلم سماج کے اندر اگر کسی قسم کا انتشار پیدا ہوتا ہے اور کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے کہیں کوئی فساد ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا بحیثیت قوم ہمارا کیا ردی عمل ہونا چاہیے اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ان آیات کریمہ کے اندر اس کا ہمیں ایک لاحہ عمل بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے جو دو اگر کوئی دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں تو پہلی کوشش پہلا خدم یہ ہونا چاہیے کہیں بھی اگر کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ جائے کہیں بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیش آ جائے تو آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں جتنے بھی متعلقہ لوگ ہوں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلا خدم یہ اٹھائیں کہ اس لڑائی کو روکیں پہلا خدم یہ ہے کہ اس کی جنگ بندی کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں صورتحال کو اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے صلح کے باوجود جنگ بندی کے باوجود فہمائش کے باوجود اگر کوئی گروہ ایسا ہے کہ وہ زیادتی پر اتر آتا ہے یعنی وہ سنجھانے کے باوجود وہ اسرار کرتا ہے اپنے کسی ناجائز مطالبے کے اوپر اور کسی کے ساتھ زیادتی پر اتر آتا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جو مجاز اتھارٹیز ہیں جو ریاست ہے وہ اس کو حرکت میں آنا چاہی اور ان کو بزور طاقت ان کو روک دینا چاہیے اور اگر وہ صورتحال خدا نہ خواستہ کہیں بغاوت کی طرف جائے تو پھر ان کے ساتھ بخائدہ قتال کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ فوج کشی کی جائے اور ان کو اس چیز سے روکا جائے اور اگر وہ فوج کشی کے بعد یا اس سے پہلے اگر وہ اپنی بغاوت سے باز آتے ہیں تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کی وجوہ کو تلاش کیا جائے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور دونوں فریقوں کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور کسی کا کوئی جائز مطالبہ ہے تو اس کو پورا نہ کیا جائے اس کا نقصان ہی ہوگا کہ یہ جھگڑا پھر اٹھے گا اور پھر انتشار کے قیفیت پیدا ہوگی تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان صلح سے کام کیا جائے اس کے بعد بھی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے اگر کسی جانب کوئی جائز مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے اور ہر ہر قدم کے اندر انصاف سے کام لیا جائے دو مرتبہ یہاں فرمایا گیا ہے فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدِلَ صلح بھی عدل سے کریں ایسا نہ کریں کہ صلح میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور پھر صلح کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کا خاتمہ کیا جائے اور انصاف کیا جائے اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں آگے ایک آفاقی اور عالمگیر مسلمانوں کو ایک ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کے درمیان ایک اخوت کا رشتہ ہے مسلمان ساری دنیا کے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ وہ ہمیشہ خیرخواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور اگر بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو پھر ان کے درمیان سلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سلہ ہر حال میں سلہ کرنے کا ہمیں حکم دیئے گیا ہے اور سلہ ہو یا جنگ ہر حال میں تقوہ کا ہمیں حکم دیئے گیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے علماء فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ خدا ترسی پر مبنی ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جس معاشرے میں خدا ترسی نہ ہو نہ کیا جائے کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہاں پر پھر اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے اور پھر معاشرے میں بیچینی پھیل جاتی ہے تو یہ ان دو آیات کا مختصر ان کا خلاصہ ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے مختصر وقت میں ان دو آیات کے جامعے آیات خلاصہ بہترین انداز میں بیان فرما دیا ہے فرانو جید ایک اجمالی حکم بیان کرتا ہے اور اس میں پھر فرسلین اکرام اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں اس سے روز مرہ کے مرے زندگی اس کے کچھ اصولوں کی روشنی میں اس کے کچھ زمنی جو ذمہ داریاں ہمارے پر آئید ہوتی ہیں ان کو تیہ کرتے ہیں تو یہاں پر جس طرح سے اس آیت میں ہے پہلی آیت میں آیت نمبر نو میں کہ دو گروہ میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروانے ہونوں کے درمیان تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مجازت حرٹی مجازت حرٹیز تو وہ ہوتی ہیں جو حکومت میں ہیں جن کے پاس بابر ہے عوام الناس کے لئے اس حوال سے کیا حکم ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں ایک محلے میں محلے کے حد تک دو گروہوں میں جگڑا ہو جاتا ہے تو عوام کس حد تک ان کی صلح میں اپنا کردارہ دار جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی محضب اور مضبوط ریاست کے اندر اس بات کا پہلے سے انتظام و بندوبست ہوتا ہے کہ اگر سمیان لڑائیاں ہو جائیں تنازوات ہو جائیں تو ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے تو ان کو حل کرنے کا ایک نظام ہے عدالت کا ایک نظام ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک نظام ہوتا ہے تو یہ چیزیں حرکت میں آنی چاہیے اگر کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو لیکن اس سے پہلے کہیں بھی اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے کوئی فساد ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آس پاس مسلمان ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو تو سب سے پہلے تو جتنے بھی متعلقہ لوگ ہوں آس پاس جو لوگ ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جہاں کہیں آگ لگی ہو تو اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش کریں پہلا خدم یہ ہو کہ اس لڑائی کو بڑھنے نہ دیا جائے اس کے لیے جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں اس کے بعد پھر ریاست اگر ہے تو ریاست کا جو نظام ہے اس نظام کو ارکت میں آنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے خواہو تھانے کی سطح پر ہو یا عدالت کی سطح پر ہو اس کو ہونا چاہیے اور اگر وہاں کوئی پیچیدگیاں ہیں تو مفاہمت اور مسالحت کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو معززین ہوتے ہیں جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں دانشور طبقہ ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جائیں اور بیچ میں آ کر جو ہے وہ ان کے درمیان مفاہمت کریں تو یہ گویا کہ اجتماعی زمداری ہے اور اجتماعی زمداری میں ظاہر پہلا کام جو ہے وہ حکومت اور ریاست کا ہوتا ہے لیکن ریاست کے ساتھ جو اس ریاست کے جو باشندے ہوتے ہیں ان میں جو سنجیدہ اور فہمیدہ طبقات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زمداری ہے کہ جو جہاں تک اس میں کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کریں جی عبدالو شکریہ اور جیسر صاحب نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی ہم اس طرح آگ لگی ہوئی دیکھیں تو پہلے اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں ہماری عدالتوں میں بھی اس وقت اس بات کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور پہلے بھی یہ نظام تھا قبائل بطواج بھی ہے کہ جب بھی کہیں آپس میں محلے کی صدر پر علاقے کی صدر پر ریاست موجود ہے آگے اگلا اسی آیت کا اگر آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو آپس میں صلح صفائی کے لیے ایک گروہ ضد پر اڑاوا ہے باوجود غلطی کے معنی نہیں رہا تو اس میں یہ ہے کہ پھر قتال کا حقم ہے تو یہ قتال تو ایک بڑا وسی مفہوم ہے اس کا یہ کہنا آسان ہے صرف کیا ازنی سی بات پہ فوج کشی کرنا اور قتال کے لیے فوجوں کو میدان میں اتارنا اس کی گنجائش ہے یا اس کا کوئی اور کرائیٹریہ ہے اس پر تھوڑے اس کی وضاحت بھی کیجئے دیکھے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں اور وہاں ایک ریاست بھی موجود ہے تو ریاست جو ہے وہ گویا کہ تیسرا فریق ہے ریاست کا کام ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرنا ہے کبھی ایسی صلح حال پیدا ہو جاتی ہے کوئی ایک گروہ ریاست کے خلاف اٹھتا ہے اور یعنی ریاست اور وہ فریق بن جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ریاستیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو ان میں علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اس چیز کو دیکھے کہ حق کس طرف ہے شریح حجت اور شریح دلیل وہ کس طرف ہے اگر ریاست موجود ہے اور دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ ان دو گروہوں کو بٹھائے اور بٹھا کر جو ہے وہ ان کی بات سنیں اور ان کے درمیان صورہ کرانے کی کوشش کریں اب اگر کوئی گروہ ایسا ہے کہ وہ دونوں گروہ اگر مان جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ وہ نہیں مانتا تو پھر ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ لڑائی کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا تو پھر ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس گروہ کے خلاف جو زیادتی کر رہی ہے جو کسی جائز موقف پر نہیں ہے اور ناجائز موقف پر اسرار کر کے لڑائی کو بڑھانا چاہتی ہے تو پھر ریاست کو جو اس میں حرکت میں آنا ہے اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ مسلح یعنی مسلح کا روائی سے جہے ہر تل امکان گریز کیا جائے اگر کام لاتھی چارٹ سے چلتا ہے تو اسی پر اکتفا کیا جائے اگر کام کسی اور طریقے سے پکڑ دھکڑ سے کام چل جاتا ہے اس پر اکتفا کیا جائے لیکن اگر خطرہ یہ ہے کہ اس سے بات نہیں بنے گی تو ایسی صورت کے اندر پھر ریاست کو فوج کشی کا اختیار ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ فوج کشی بھی ایسی نہیں ہوگی جیسے کہ کسی کافر ملک کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ محدود ہوگی ان لوگوں تک جو اس میں ملوث ہوں جو اس میں شریک ہوں اور پھر اس کاروائی کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ وہ نہیں کیا جائے گا جو کہ کسی محارب فریق کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ وہ کیا جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کی دو ریاستیں اپس میں ٹکراتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت کے اندر علماء کا یعنی عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ دونوں ان ریاستوں کے جو عوام ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی اپنی جو حکومتیں ہیں ان کو لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لڑائی میں ملوث نہ ہوں اچھا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ جو ہے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس گروہ کا مطالبہ کیا ہے وہ کیوں اٹھا ہوا ہے اگر اس کے پاس کوئی جائز مطالبہ ہے کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ جس کا تعلق اسلامی ریاست کی اصلاح کے ساتھ ہے شریعت کے ساتھ ہے تو اگر ایسا جائز مطالبہ ہے تو پھر جو معاشرے کے دیگر تمام طبقات ہیں ان کو اس مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے اور جو ریاست ہے اور ریاست سے اس مطالبے کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر یہ گروہ مسلح اس کی طرف جاتا ہے مسلح بغاوت کی طرف جاتا ہے تو پھر اس بارے میں وہ علماء نے بہت محتاط رائے دی ہے جمہور علماء کی رائے یہ رہی ہے جمہور فقہہ کی رائے یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو سسٹم ہو جو بھی ریاست ہے مسلمانوں کی جو جائز طریقے سے وہ ریاست وجود میں آ چکی ہے وہاں ایک سسٹم کام کر رہا ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کی اسلام کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بغاوت جو ہے وہ اگر حکمران ظالم بھی ہو ایک حدیث اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے آئمت الجور سے مطالب پورا حدیث میں ایک باب ہے کہ اگر حکمران ظالم بھی ہو تو آیا آپ ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہاں تک کہ وہ کفر بواہ اپنی زبان سے کھلے آم یہ کہیں کہ میں کافر ہو گیا اس وقت تک یعنی جب تک وہ یہ نہ کہیں اس وقت تک کسی بھی تعویل سے ریاست میں جو ہے وہ انتشار پیدا کرنا ریاست کے خلاف اتیار اٹھانا یہ درست نہیں ہے ہاں آپ اپنا جو بھی آپ کا جائز مطالبہ ہے اس کے لیے آپ جو بھی جائز ذرائع ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں آپ پراما نحتجاج کر سکتے ہیں آپ اپنی آواز جہاں تک پہنچائی جا سکتے ہیں آپ حکمران کا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ حکمران کو جو ہے وہ رائے راست پر لانے کے لیے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن انتشار سے اور خلفشار سے لڑائی جھگڑے سے جو ہے حد تل امکان گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے اور یہی تعلیمات ہیں شریعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور جب تک مسلمان پاور میں رہے ہیں تو انہوں نے کر کے دکھایا اپنے عمل سے اور ان کی جو ریایہ تھی انہوں نے اپنے حکمرانوں کو مان کر اور ان کی اطاعت کر کے مثالیں قائم کی ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے الحمدللہ تو باہل اگلا سوال جو ہم چکے امت کے کانٹرس میں بات کر رہے ہیں امت امت تو ہم اگر تھوڑا سے اس کو اور سکیڑیں اور یہ کہیں کہ جی امت مسلمہ کے کوئی دو طب کے مسئلہ کی اعتبار سے ہوں فرقہ کے اعتبار سے ہوں کسی بھی اعتبار سے ہو سکتے ہیں اگر ان دو میں شریر قسم کی کھینچتانی ہے لڑائی ہے اور بظاہر بڑی شدت ہے اس میں تو اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اب ایک عام آدمی کنفیوز ہے اس کو نہیں سمجھاتی اس کے پاس اتنی صلاحیت ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو حق پر رکھے کسی ایک کو باطل قرار دے تو ان حالات میں اس ایک عام آدمی کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ کس طرف کھڑا ہوگا اور کیا پوزیشن اختیار کرے گا تو خدا کے نزدیک وہ ایک درمیانہ بندہ جس کو بولتے ہیں رہے اعتدال جس کو بولتے ہیں اس پر کھڑا ہونے والا شمار ہوگا اور اپنی نجات کی زمانت ہوگی اس کے لئے جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ سوال آج کل بہت لوگوں کو بساو قادر پر کنفیوزن ہو جاتی ہے اس بارے میں جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو ابواب الفتن ہیں اس میں بہت واضح رہنمائی موجود ہے حضرت نصر رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام خیر کی باتیں پوچھتے تھے میں ذرا شر کی باتیں یعنی خطرے کی باتیں میں پوچھا کرتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے آپ نے سوال کیا کہ مختلف گروہ ہوں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوں اچھا یہ جو پچھلا سوال تھا اس کے زمن میں ایک بات رہ گئی جو اچھا ہوا اس میں یاد آ گیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس صورتحال میں کسی آدمی کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ حق کس طرف ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تو اس کو فتنہ کہا جائے حدیث میں اس کو فتنہ کہا گیا فتنے کا زمانہ ہے کہ جس میں کسی کو حق سجائی نہیں دیتا پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تو ایسے زمانے کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اس زمانے میں جو آدمی کھڑا ہے وہ اس آدمی کے حق کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں جو چل رہا ہے اور جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے جو کھڑا ہے یعنی ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خود کو کسی بھی سرگرمی سے دور رکھنا اور اپنے گھر میں بیٹھنا اور کسی بھی فتنے کا حصہ نہ بننا اس کی ہدایت کی گئی ہے تو عزیزیدانو کی اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ مختلف گروہ ہوں مختلف طبقات بن چکے ہوں آپ اس میں لڑ رہے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہوں کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اجتماعیت ہے اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اب اجتماعیت کیا ہے اجتماعیت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو مرکزی دھارہ ہوتا ہے یعنی جو مین سٹریم جس کو آپ کہتے ہیں آپ مین سٹریم کے ساتھ رہیں یعنی نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں نئے نئے جماعتیں بن رہی ہوتی ہیں نئے نئے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہدایت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اجتماعی دھارہ ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ علماء یعنی وہ علماء جو مستند علماء ہوں جید علماء ہوں جن کو لوگ مانتے ہوں ان کی اجتماعیت جو ہے ان کی جو اجتماعی رائے ہو اس رائے کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ فتنے سے محفوظ رہیں گے اور یعنی جو اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہے تو اس ریاست کے ساتھ آپ رہیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے اور انہوں نے فرمایا اگر مسلمانیں کوئی ریاست بھی نہ ہو کوئی امام بھی نہ ہو پھر میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں آپ کسی جنگل میں جا کے جو ہے وہ کسی جھاڑی کی جڑیں جو ہے وہ چبا کے رہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی فتنے کا حصہ نہیں بننا آپ نے کوئی نئی جماعت نہیں بنانی آپ نے کوئی نیا کسی ایسی نئی سرگرمی میں شامل نہیں ہونا ہے کیونکہ تاریخ یہ گواہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو خوارش کی تاریخ سے ہم آتے ہیں کہ مطالبہ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور بات تو موقف تو بظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت نہیں ہوتی اس کے پیچھے تدبر نہیں ہوتا تو اس سے نقصان ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کے لئے اس میں رہنمائی احادیث میں وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو اجتماعی دھارہ ہے جو مین اسٹریم ہے سواد اعظم جس کو اسی حدیث میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آبستہ کریں انشاءاللہ اس کی نجات ہوگی بلکل انشاءاللہ نجات ہوگی خود بشکرین بھائی سب اور یہ آیت کسی حد تک ہم نے سمجھ لے کیسے کو کوشش کی اگلی آیت ہے آیت نمبر دس اِنَّمَلْ مُؤْمِنُونَ اِخْوَا یہاں سے شرور ہی ہے تمام مسلمان مومنین آپ اسے بھائی بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ مومن تو وہ بھی ہے جو پاکستان کا ہے اور مومن وہ بھی ہے جو پاکستان سے باہر ہیں عراق، افغانستان، شام، کشمیر اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ساری آپ اسے بھائی بھائی ہیں اس آیت کے اگر ہم مطابق دیکھیں تو اس طور پر کہ جب ریاستیں الگ الگ ہیں علاقے الگ الگ ہیں مسائل الگ الگ ہیں اور کنسنز الگ الگ ہیں اپنے اپنے تو ان بھائیوں کا یہ جو مومن آپس کے بھائی ہیں ان بھائیوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے اس پر تھوڑی سے روشنی ڈالے اور کس حد تک وہ حق ادا کرنا ضروری بھی ہے دیکھئے یہ اسلام نے بہت ہی ایک خوبصورت رشتہ قائم کیا ہے جس کو خوت اسلامی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی بریازم میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس آیت میں جیسے فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک حدیث میں بھی بہتی پیاری حدیث ہے بہتی مشہور حدیث ہے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ کہ ایک مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت ایک دوسرے کے لئے مہربان ہونا ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک جسد کی طرح ہے جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ پورے جسم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے بخار ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جو وہ ہے اخوت اسلامی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ اخوت کے رشتے میں مربوط ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس پریشانی میں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کریں اور جو بھی ممکن ہو ایک دوسرے کی مدد کریں آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم سوال ہے اس زمانے کا کہ آج کل جو دنیا ہے اس میں دنیا جو ہے وہ مختلف ممالک میں بٹھی ہوئی ہے اس میں نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے کہ ایک مسلمان کسی ملک میں رہتا ہے اور اس ملک میں حکومت غیروں کی ہے اور وہاں کا ایک باشندہ بن کے رہتا ہے تو وہ کیسے اس خوبت اسلامی کے رشتے میں جوڑ سکتا ہے اور اس کی کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی ایسی ریاست میں رہنا تو جائز نہیں ہوگا کہ جو ریاست اس کو مجبور کرتی ہو کہ وہ مسلمان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے کسی مسلمان ملک کے مقابلے میں یا کسی مسلمان ملک کے مقابلے میں کھڑا ہو تو ایسی ریاست میں اگر وہ اس شرط کے ساتھ اس کو وہاں رہنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ تو درستی نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے آج کل کی دنیا میں ہے تو وہاں پر مسلمان کسی ملک کی شہریت لیتا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ وہ اس کو شہریت دیتے ہیں وہ وہاں کے قانون کا پابند ہوتا ہے تو بہت سے خوانین ان میں سے ایسے ہیں کہ جو خوت اسلامی کا جو رشتہ ہے اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں لیکن دوسری طرف اس دنیا میں جبکہ گلوبل ویلج دنیا بن چکی ہے اس میں بہت سارے نئے ایسے امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ممالک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بھی اور اپنی جو شہریت ہے اس کے جو لوازم ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں آج دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے اور ہمیں خبر ملتی ہے کہ آج فلسطین میں کیا ہوا آج کشمیر میں کیا ہوا آج دنیا کے کسی اور حصے میں کہیں سیلاب آیا کہیں مسلمان کسی بھی حوالے سے کسی مشکل میں ہیں تو ہم کم از کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں ہم ان کے لئے کمپین چلا سکتے ہیں اور ہم بہت سے ممالک کی طرح سے کوئی سی پابندی نہیں ہوتی کہ ہم ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں تو بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن صورتوں کے ذریعے سے ہم خوت اسلامی کا جو رشتہ ہے اس کا ہم اظہار کریں دنیا میں جہاں بھی مسلمان کسی مشکل میں ہوں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں تو آج کی دنیا میں یعنی جہاں ایک طرف کچھ مشکلات پیدا ہو گئے وہاں دوسری طرف آسانیاں بھی کافی پیدا ہو چکی ہیں اور ہم ان کو استعمال کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاکماللہ اگلا سوال یہی تھا نیشن سٹیٹ کے جو تصور ہے اس پر بھی آپ نے بات کرے لی اس کو ملوڑ کر دی اس سوال کے ساتھ بہت بہت شکریہ کہ ہم کس طرح سے اپنے اپنے ممالک میں رہ کر اپنے اپنے جغرافیہی حدود کے اندر رہ کر اپنے ممالک کے ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے اس اومہ کے تصور کو کس طرح سے اس اخوت کے تصور کو کس طرح سے باقی رکھ سکتے ہیں اور دن بدین اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کے ریلیٹر جو حقوق ہیں ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر مسلمان بھائی کے دوسرے بھائی پر ان کو کیسے ادا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی سوال ہے اگلا اور ہم کوشش کریں گی کہ اس سوال پر ہم وائنڈ اوٹ کریں اور آپ سے جاننا ہی ہے یا انم المؤمنون اخوا فاصلحو بینہ خوائکم یہاں صرف مومنین کا اپس میں رشتہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ٹھیک ہے یہ تو بات آگئی کہ ایسے کوئی تعلیمات ہماری شریعت میں موجود ہیں کہ ایک مسلمان قوم دیگر اقوام جو ہیں دنیا جو مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم اقوام ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق کوئی رشتہ ہم رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھ سکتے ہیں تو اس کی حدود قیود کیا ہیں اور پھر اس رشتے کو رکھنے کے بعد ہمارے ان پر اور ان کے ہم پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اقوام عالم کے دیگر اقوام کے مسلمان اقوام کے ساتھ یا مسلمان اقوام کے دیگر اقوام کے ساتھ کیا حقوق پھر وابستہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور کیا حدود و قیود ہیں ان کی اس پر بھی تھوڑی سی روشنے ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے پچھلے اس میں بھی بتایا کہ ہم ایک گلوبل ویلیج میں ہیں کیونکہ ہم کسی سے کٹ نہیں سکتے کسی سے بلکل لا تعلق نہیں ہو سکتے تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنے ڈالنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہ جو امت ہے قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے اس امت میں ایک امت اجابت ہے ایک امت دعوت ہے یعنی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ابھی دعوت پہنچانی ہے یعنی ہماری حیثیت دیگر اقوام کے مقابلے میں یہ کہ ہم دائی ہیں اور وہ مدعو ہیں تو اصولی طور پر ایک دائی جو ہے وہ اس کو اخلاقی لحاظ سے بڑتر پوزیشن پہ ہونا چاہیے یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دینی ہے اسلام کی تو اگر ہم اخلاقی لحاظ سے بہتر پوزیشن پر ہوں گے پھر ہم اچھے طریقے سے ہم اپنی دعوت دے سکیں گے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن کریم نے ایک سریعی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو منع نہیں کرتے دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کیے اور آپ کو کوئی زیادتی نہیں کیے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کریں اللہ تعالیٰ اچھائی کو پسند کرتے ہیں تو پوری دنیا کے جو غیر مسلم برادری ہے تو ان کے ساتھ ہمارا مجموعی رویہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے اچھے طریقے ہوں کہ ہمارا منصب دائی کا ہے ان میں سے جو لوگ تاغوت کے نوائندے بن کے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور جو اسلام اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں پر زیادتیاں کریں گے تو یہ تو دنیا کے ہر ملک اور ہر قانون میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون کسی کو زیادتی کی جازت نہیں دیتا اور اس کی مضاحمت کی جاتی ہے تو اس لیے جو پوری دنیا کے جو غیر مسلم باشندے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے بلکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے حسن سلوک کا مظاہرہ ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے آپ اندازہ لگائیے امام ابو حنیفر احمد اللہ کا جو مسلک ہے کہ اگر کوئی کسی اسلامی ریاست میں کسی مسلمان کے ہاتھوں کو غیر مسلم قتل ہو جائے تو امام ابو حنیفر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو اس غیر مسلم کے بدلے میں قصاصم قتل کیا جائے گا تو یہ کتنی بڑی بات ہے تو یہ یعنی اسلام جو ہے وہ اسلام ایک برتر اور بالا اور بلند اور عرفہ جو ہے وہ دین ہے تو اس کی جو بلندی ہے اس کی جو اسلام کی جو بالا دستی ہے وہ ہر میدان میں ظاہر ہونے چاہیے اور اخلاق کا میدان جو ہے وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ہی کے ذریعے سے اور پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے جو اپنی اقلیت نے تھی ان کو متاثر کیا اور آپ دیکھیں ہماری برسغیر کے اندر ہی مسلمان اقلیت میں تھے دس فیصد یا بیس فیصد زیادہ سے زیادہ رہے لیکن انہوں نے آٹھ سو سال حکومت کی وہ کیا چیز تھے وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ تھا تو ہمیں ہماری جو جتنے بھی غیر مسلم برادری ہے دنیا میں جہاں بھی ہے وہ ہمارے ملک میں یا باہر ہے ہمارا مجموعی رویہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ حضرت مول اللہ محمد شفیش اترالی سب یہ جسے آپ نے شروع میں جب تفسیر اپنا درس شروع کرتے وقت آغاز میں فرمایا جو پچھلی آیا تھا پچھلی درس میں کہ جو ہے وہ سنو سنائی باتوں پر مکین نہیں کرنا چاہیے تاکہ نعبتی نہ آئے جھگڑے کی پھر اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا تو مختصرا آدھے منٹ یا ایک منٹ میں آج کے درس کا خلاصہ جو ہے وہ اگر ہم آپ سے جانے کیسے ہوگا یہ خلاصہ یہی ہے ان آیات میں جو بتایا گیا ہے کہ اول تو ہمیں کوئی بھی قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے کسی کی حمایت کسی کی مخالفت کرے تو ٹھوس دلائل کی بنیاد پر واضح معلومات کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اس کے باوجود نوبت کہیں لڑائی جھگڑے کی آ جائے تو پہلا خدم یہ ہونا چاہیے کہ اس فوری طور پر اس لڑائی جھگڑے کو اس کو سرد کیا جائے اور جنگ بندی کرائی جائے اور اس کے بعد پھر اگلا جو خدم ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کیا جائے یہ میں تھوڑا سا اس پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی علاقے میں کوئی گروہ اٹھتا ہے اور وہ کسی مطالبے کو لے کر مسلح ہو جاتا ہے بغاوت کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف فوج کشی کریں آپ کو یہ اختیار ہے لیکن اس کے بعد جو قدم ہے وہ عام تو پر اٹھایا نہیں جاتا وہ ضروری ہے کہ انصاف کیا جائے اگر کوئی جائز مطالبہ ہے کسی قوم کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو فوج کشی کریں آپ بغاوت کو کچل دیں لیکن اس کے بعد آپ انصاف کریں جس مطالبے کی بنیاد پر وہ شورش پیدا ہوئی ہے جس وجہ سے وہ شورش پیدا ہوئی اس شورش کی وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے اور اگر کوئی جائز مطالبے کے ساتھ کوئی اٹھتا ہے اور آپ اس کو کچلتے ہیں تو یہ بھی حکم ہے کہ اس کے بعد جب آپ اپنی ریٹ خائم کریں تو اس کے بعد عام معافی کا سلسلہ ہونا چاہیے یعنی ہمیشہ انصاف جیلی ان کو قومی دھارے ملانے کی کوشش کرنے چاہیے اور ریاست کو انتقام پر نہیں اتر رہنا چاہیے وہاں ہمیں گریز کرنا چاہیے اور انصاف کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے جی ٹھیک بہت شکریہ جیزیاتیوں سے گریز کرنا چاہیے انصاف کو یقینی بنانا چاہیے اور اس رچاخری آیات میں ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور پھر ان کے بھی ایک دوسرے کے متعلق وہی حقوق ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے کسی ایک کسی کو تقریب ہوتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے اس سے تو یہی کیفیت اگر ہماری ہے تو ہم پھر تو اس اخوت والے پیمانے پر کہیں نہ کہیں پورا اترتے ہیں فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین محترم یہی ہمارے دین کی اسلام بھی خوبصورتی ہے جس کو احساس بولتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے آج سنا ہے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو حقیقی معنی میں ہمارے رگو پیم اتار دیں اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دیں اور ہم ڈھل جائیں ہمارے عمال ان تعلیمات کے مطابق ناظرین محترم آج کی جو نشست ہے سورہ حجرات کے درس کے حوالے سے اس عنوان کے تحت آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ